اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا نہ ذلی نہ بروزی رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیاں اٹھا کر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اب میں اور میرے بعد جو ہے وہ صرف قیامت ہی ہے درمیان میں کوئی نبی نہیں تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلا حق اس کتاب اللہ کا ہر مسلمان پر یہ ہے وَرَطْتِ لِلْقُرْآنَ تَرْتِيلَ یہ فیلِ عمر ہے کہ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھا کرو اور ترتیل کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ کسی چیز کی تلاوت کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی کرم اللہ وجہ جو خلفاء راشدین میں چوتھے خلیفہ بھی ہیں ان سے کسی نے وہ علم کا پہاڑ تھے ان سے کسی نے پوچھا کہ علی یہ بتائیے کہ جو قرآن مجید میں یہ حکم ہے وَرَطْتِ لِلْقُرْآنَ تَرْتِيلَ کہ قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھا کرو اس ترتیل سے کیا مراد ہے اس کا کیا مقصد ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ جنہوں نے براہ راست رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اقتصاب علم کیا تھا انہوں نے سوال سنا اور سوال سن کر بہت ہی جامع جواب دیا اور کسی کلام کی عظمت یہی ہوتی ہے کہ مختصر ہو اور اس کے اندر معانی کا ایک سمندر موجود ہو چنانچہ آپ نے اسی انداز سے اس سوال کا جواب مرحمت فرمایا اور اس بات کا پورا یہ جو محاورہ ہے عربی زبان کا خیر الکلامی ما قل و دل بہترین کلام وہ ہوتا ہے جو مختصر ہو اور دلیلوں سے بھرپور ہو چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے یہ سوال سن کر اس کا جواب بھی اسی حوالے سے دیا فرمایا الترتیل ہوا مخارج الحروف و معرفت الوقوف ترتیل کیا ہے یہ مخارج الحروف کا نام ہے اور اوقاف کی روح رعائت رکھنے کا نام ہے گویا دو چیزیں آپ نے ارشاد فرمائیں ایک مخارج الحروف یعنی جتنے حروف ہیں علف سے لے کر یا تک ان تمام کا الہدہ مخرج ہے جہاں یہ جہاں سے یہ ادا ہوتے ہیں اسی وجہ سے ہر حرف اس کا الگ مخرج ہے عام طور پر لوگ تصور کرتے ہیں سین اور سواد میں کوئی فرق نہیں سا سین سواد میں فرق نہیں اسی طرح قاف دو نقطے والا اور قاف میں فرق نہیں سوتی لحاظ سے سننے والے کو کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان تمام جتنے بھی یہ حروف ہیں ان کے الگ الگ مخرج ہیں زبان کے اندر داتوں کے اندر ان کی ریائت رکھنا جو ہے یہ ترتیل کا ایک حصہ ہے اور اگر اس حوالے سے ہم ان تمام حروف کو تقسیم کریں تو مشترک سوت جو حروف ہیں ان کی ایک الہدہ اپنی حیثیت قائم ہوتی ہے ناظرین محترم میں اس حوالے سے یہاں اس بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ ان مشترک صفات رکھنے والے حروف کی نشان دہی کروں کہ اگر ان کے مخارج کی ریائت نہ رکھی جائے تو معانی میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے ان میں عین ہے اور حمزہ ہے اور دوسرے سا ہے تین نقطوں والا سین ہے ساد ہے اسی طرح قاف دو نقطے والا اور قاف کتابی اسی طرح حا اور ہا ایک ہا وہ ہے جس سے جو حلق سے ادا ہوتی ہے ہا جیسے حوہ لکھا جاتا ہے اور دوسری ہا جیسے لاہور لکھا جاتا ہے ان دونوں کے مخرج میں فرق ہے اور ان مخرج کا ادا کرنا اس انداز سے کہ سننے والے کو وہ قیفیت محسوس ہو یہ بڑا ضروری ہے اسی طرح اگلا جو مشترک صوت حروف ہیں ان میں دال ہے ضاد ہے ضا ہے اور حرف زا ہے یہاں میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کے مخرج کی ریائت نہ رکھی جائے تو معنوی تبدیلی کیا پیدا ہوتی ہے اس سے آپ حضرات کو اندازہ ہوگا کہ اگر مخرج تبدیل ہو جائے تو معنو کے اندر کتنا زمین اور آسمان